جائے ہند دوستو یو ڈی سی آرے میں آپ کا سواگت ہے دوستو ابھی ہم بات کریں گے پنجاب کنگز اور راجستان روائلز کے بیچ میں ہونے والے آئی پی ایل کے اگلے میچ کی دوستو یہ میچ ملہ پور کے گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا اور آپ کے لئے گوڈ نیوز ہے پچھلے آئی پی ایل کی ترج پہ آج آپ کو یو ڈی سی آرے کے سٹائل میں پرائیم پیچ ریپورٹ ملنے والی ہے اور ٹاؤس وائز آپ کو پرائیم ٹیم ملنے والی ہے سب سے بڑی آپ لوگوں کی دکت ہے آپ لوگوں کو ٹاؤس وائز ٹیم کوئی نہیں دیتا کی مطلب سب لوگ کیا کرتے ہیں جب ٹاؤس ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ٹیم دے دیتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دوستو نو 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 پوری ڈیٹیل میں آپ کو پرائیم ٹیم دیکھو پرائیم ٹیم کا پردرشن یادی آپ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھیں جو لوگ ہماری ٹیمز لگاتے ہیں بیسٹ ویڈیو سر you are a great predictor سر پچھلے IPL جیسے میں بات کر رہا ہے پچھلے IPL میں جو پچھلی بورڈ آپ کو ملتی ہے کمنٹ پڑھئیے سر پچھلے IPL میں آپ کی ویڈیو سے knowledge لے کر پچاس کروڑ والی جیل میں میں نے win کیا تھا دیکھو پچاس کروڑ والی جیل میں دیکھ لیے اب کتنا جیت کیا ہوگا یہ ایک کروڑ پچاس لاک دس لاک کچھ بھی بڑا جیت کیا ہوگا سکرین شورٹ بھی مجھے سینڈ کیا اس سال بھی میں آپ کو ہی فالو کر رہا ہوں اگر آپ کو فالو کیا تو میں اس بار بھی جیتوں گا یہ دیکھئے سر بڑیا ویڈیو بناتے ہوں میں چار سال سے آپ کو فالو کر دیکھو چار سال سے میری ٹیم فالو کر رہا ہے بندہ گارڈ لیول پریڈکشن ماہی ٹیم is my favorite اوکے دھونی کی ٹیم اس کو پسند ہوگی نائس ویڈیو سر آپ کا پریڈکشن سو پرسنٹ صحیح ہوتا ہے کیا بات ہے نائس ویڈیو سر ویڈیو کوالٹی بھی گھجب کیا چلو ویڈیو کوالٹی تو چلو ہے وہ ہے آپ کا سمجھانے کا طریقہ اچھا لگتا یہ کمنٹ مجھے اچھا لگا جائے ہند سر آپ جس طرح سے میچ جس طرح سے کیا میچ ہوگا اس کا پریڈکشن دیتی ہے انبیلیویبل کیا بات ہے واؤ مزا آگیا آپ کی نولیج سب سے بیسٹ ہے آپ بھگوان نہیں بھگوان تو نہیں ہے بس پیچھلی بار کی طرح ہے اس بار بھی آئی پیل میں جتو آ دو اور جتو آئیں گے کیوں نہیں جتو آئیں گے وہاں یوڈی سی آرے وہاں اتنا پریڈکشن دیکھا ہے سر بٹ یہ پہلی بار آپ کا پریڈکشن جو پوری ڈیٹیلز کے ساتھ بتایا آپ نے تھینکیو سو مچ کیا بات ہے پریڈکشن ہو تو یوڈی سی آرے جیسا اگر میری ویڈیو دیکھ لی کسی اور کی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو دوستوں کیا بات ہے سر آپ اتنی اچھی ویڈیو بناتے ہوں کیا بات ہے اچھا آپ کے جب دوستوں سبسکرائبر سے تب سے فولو کر رہا ہوں کیا بات ہے اب تو مجھے لکھتا ہے میں نے چار لاکھ ہو چکے ہیں کیا بات ہے دیکھیں ترہا کتنے ہیں تین لاکھ کی کیانویں ہونے والے ہیں دوستوں یادی آپ بھی پہلی بار میری ویڈیو دیکھنے ہی آئے ہونا تو جلدی سے یہ سبسکرائب والا بٹن دبائیے اور جیسے ہی یہ بیل آئیکن آئے آل پہ کلک کر دینا تاکہ میری ساری پرائیم ویڈیوز آپ کو مل سکے اور یادی آپ ایک لائک نہیں کیا تو ایک لائک ضرور کر جانا تو چلیے شروع کرتے ہیں یوڈی سی آرے کے سٹائل میں پرائیم پیچ ریپورٹ یہ اس کو کلیر کرتے ہیں آپ دیکھئے دوستوں دھیان سے سنیے چنڈی گھڑ میں میچ ہے ملہ پور تو ابھی ہم دیکھیں گے پہلے کتنے میچ اس گراؤن پر ہو چکی ہے حالا دیکھو میرا پیچ ریپورٹ دینے کا طریقہ سب سے الگ ہے جو لوگ میری پیچ ریپورٹ دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یوڈی سی آرے کیسے پیچ ریپورٹ کرتے ہیں تو ایک میچ مل گیا ہمیں چنڈی گھڑ میں حالا پیٹنگ فرسٹ والے ٹیم جیتی تھی اور یہاں پہ وینیو وائز میچس مل سکتے ہیں کون سا گراؤن ہے ملہ پور کا گراؤن ہے ملہ پور یہ رہا تو میچس مل گئے دوست اور یہ تو اگلے والے بھول رہا ہے جو ہو چکی ہے وہ دکھا رہا ہے وہ نہیں دکھا رہا جو ہو چکی ہے نا چلو کوئی بات نہیں ایک ٹرائی ماری تھی جسٹ کی اگر چل جائے تو چل جائے تو لگ بھگ دو تین میچ جو اس گراؤن پر ہوئے ہیں ایک بار جو ملہ پور کے گراؤن پر اکیلے کے میچ مل جاتے ہیں تو بہت اچھا تھا چلو تو دوستو میں نے نکال لیے ہیں دو میچ ہوئے ہیں ابھی تک چنڈی گھڑ پر یہ دیکھو شاٹ کٹ میں ایک ہی پیچ پر دونوں میچ نکال لیے تاکہ آپ کو دکت نہ آئے ایک جو سیکنڈ میچ تھا لیگ کا ایک جو تیئیسوہ میچ ہے لیگ کا ٹھیک ہے یہ دو میچ ہے جو ملہ پور پر ہوئے ہیں اور دونوں بار ہمیں ایک چیز پتا لگ رہی ہے کہ ایک سو اسی کی آس پاس سکور دونوں بار بنائیں اور ویکٹس کی بات کریں دونوں میچے میں پندرہ ویکٹس گرے ہیں سب سے بڑی بات فرسٹ ایننگز میں نو ویکٹ گرے ہیں سیکنڈ ایننگز میں چھے گرے ہیں تو یہ ایک انٹیم ایک طریقے سے آپ لگائیے اور دونوں ہی میچ فس میں ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کوئی ایک ٹیم آرام سے جیت گئی بہت اچھا میچ دیکھنے کو میرا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہمیں دیکھنا ہے پردرشن کیا تھا تو دیکھیں ذرا پہلے ٹاکس جیت کے کپتانوں نے کیا یہاں پر بالنگ کی تھی اور یہاں پر بھی مجھے رکھتا ہے بالنگ کی ہوگی جی ہاں تو پہلا پوائنٹ اپنا لکھا جائے گا دیکھو سب لوگ پہلے پچھ ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ پچھ ریپورٹ بناتا ہوں ملنپور پرائیم پچھ ریپورٹ پرائیم پچھ ریپورٹ تو چلیے یہ اپنے آپ ہی لکھے جانے ہیں چلو اس کو بعد میں دیکھیں گے یہاں پہ لکھتے ہیں یہ ڈاٹس پتہ نہیں کیوں ہوا چلو اس کو اگنور کر دیں پہلے ٹاوس کا لکھتے ہیں ٹاوس winning team likely to ball first as per trend as per trend ٹھیک ہے کیونکہ ایک طریقے سے آپ لگائیے little bit due expected expected تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کیونکہ میں بھی یہی پہ رہتا ہوں تو due آنے کے چانس ضرور ہے تو اب دیکھتے ہیں فرسٹ اننگز میں کیا گھٹے گا فرسٹ اننگز بھی دیکھنی ہے یہاں پہ کیا گھٹے گا تو پہلی اننگز میں اگر بات کریں بیٹنگ میں بیٹنگ کی اگر بات کریں پہلی اننگز میں بیٹنگ میں کیا ہوگا چیک کرتے ہیں تو دوستو دیکھیں پھر فرسٹ اننگز چھو لے ٹیسٹ میچ ہوئے تو یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے اوپنر چلے ہیں لیکن تھوڑے بہت ہی چلے ہیں ان فارم تھے دونوں لیکن کچھ خاص نہیں کر پائے ہاں نا وان ڈاؤن والا بلکل نہیں چلا ٹو ڈاؤن والا پلیئر بہت اچھا کر کے گیا اور ایک فینیشر یہ پتہ لگ رہا ہے ہمیں اوپنر زیادہ نہیں چل رہے ایک بار اگر پچھلا میچ بھی دیکھا جائے تو ہاں نا جو میچ ہوا یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں ذرا ڈلی کی پہلے بیٹنگ تھی تو یہاں پہ بھی اوپنر زیادہ نہیں چلے چلے لیکن 20-30 کے آس پاس ہی چلے کوئی بڑا سکور کوئی خاص کچھ نہیں کر کے گیا وان ڈاؤن چلا ٹو ڈاؤن کچھ خاص نہیں چلا اور نیچے تھوڑا بہت ایک فینیشر چلا تو یہ بات پہلی تو کلیئر ہے ہندی میں بناتے ہیں دونوں اوپنرز 20-30 کے آس پاس بنا کے جائیں گے ٹھیک ہے آہ تھرڈ اور فورت میں سے ایک پلیئر بڑی ایننگز کھیل کے جائے گا مینز آہ ستر اسی ساٹھ ستر لکھ لو ٹھیک ہے ایک پلیئر بڑا کر کے جائے گا اور اینی وان فینیشر اینی وان فینیشر بٹ آل لی آہ تھٹی رنز ٹھیک ہے اس سے زیادہ لیے تو ہمیں یہاں پہ ایک چیز پتہ لگ رہی ہے تھرڈ اور فورت پلیئر ایمپورٹنٹ جو بڑی ایننگز ہیل کے جائے گا آہ نا تو چلیے اب بالنگ میں بھی دیکھ لیکھتا ہے فرسٹ اننگز کی بالنگ میں گیا ہوگا آہ نا چیک کرتے ہیں بالنگ میں گیا جل رہا ہے ایک پیسر دوسرا پیسر آہ تیسرا پیسر دو وکٹ سمینر کو ملے لیکن سمینرز نے زیادہ آور نہیں کیا سیم کرن نے زیادہ باولنگ نہیں کیا ایک دیکھیں زیادہ آور میں وکٹ ملے کب ملے ارشدیب ایک وکٹ دیتھ میں ملے دوسرا سمینرز باقی تو سمینرز کو مل رہا ہے تو یہاں تو کیول ایک اہی وکٹ ہمیں دیتھ میں مل رہا ہے ایک اور میچ جو ہوا ریسنٹ وہاں پہ دیکھیں دیکھو محنت کر کے ٹیم بنانا سیکھئے ہوا میں کچھ نہیں بنتا تو یہاں دیکھئے دیتھ میں اچھے خاصے وکٹ گر رہے ہیں اور دیتھ باولرز وکٹ لے رہے ہیں دیتھ باولرز ایمپورٹنٹ کیا لگ گیا میں ایمپورٹنٹ اوکے وکٹ سپننرز تو زیادہ نہیں لے رہے ہیں یہاں پر بھی دیکھ لیں ایک بار نہیں in fact balling ہی نہیں کیا اور جس نے کیا اس کا حال مارا ہو گیا تو سب ہی وکٹس پیسٹرز کو مل رہے ہیں تو یہاں پہ ایک اور بات لکھیں گے only پیسٹرز ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے کیا لگا یہاں پہ پیسٹرز ایمپورٹنٹ ہے تو جدی آپ اس کا سکنین شوٹ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں first innings کی pitch report تیار ہے دوستو اب بناتے ہیں second innings کی pitch report اب آپ کہیں گے اتنی محنت کرتے ہو جی ہاں دوستو ایک بار میری ویڈیو تو دیکھ لیجئے کسی اور کی ویڈیو دیکھنے کی نا آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی دیکھو اب آپ کو پلائنگ 11 نہیں بتاتے ارے یار جس کی ضرورت نہیں ہے میں کیوں بتاؤں جب آپ کو پلائنگ 11 خود ڈریم 11 دے دے گا یا مای ماسٹر 11 دے دے گا تو آپ کو ضرورت کیا ہے فری میں آپ کو مطلب کہ جو چیز آپ کو نہیں مل رہی ہے یہاں پہ آپ وہ چیز دیکھئے آپ کو ٹاوس کے بعد ٹیم بنانے کا محقہ ملے گا اب بات کرتے ہیں دوستو second innings کی تو لے ٹیسٹ میں بات کریں گے دوستو ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے میں نا ہیڈ ٹو ہیڈ جو ہے وہ مای ماسٹر 11 پہ کھیلتا ہوں تو اگر آپ بھی میری طرح کھیلنا چاہتے ہیں مای ماسٹر پہ کھیلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ جانا ہے اور یہاں پہ نمبر آف ٹیمز ٹو کر دینا ہے بس اپلائیں آپ کو ٹو ٹیمز والے آجیں گے اینٹری بھائی سورٹنگ کر لیجئے آپ کو جان سا کانٹیسٹ آپ کھیلنا چاہتے ہیں آپ کھیل سکتے ہوں کیوں کیونکہ یہاں پہ نا کمیشن بہت کم ہے تو that's why میں تھوڑا سا اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں کہ یہاں پہ اتنا کم کمیشن ہے نا کہ میرا فائدہ ہو جاتا ہے اس لیے تو میں ابھی آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کچھ بڑا جیتنا چاہتے ہو نا تو مای ماسٹر پہ کھیلیے یہاں پہ نا بہت بیسٹ کانٹیسٹ ہیں آپ کے لیے تو چلیے اب شروع کرتے ہیں سیکنڈ ایننگز سیکنڈ ایننگز میں سب سے پہلے بیٹنگ میں چل کون رائے تینوں پلیئر نہیں چلے اس سے اگلے تین اچھے خاصے چلے اور ایک فینیشر چلا تو ایک چیز پتہ لگ رہی ہے ٹاپ تھری فلاپ نیکسٹ تھری اچھا کر رہے ہیں لیکن یہ تو ایک میچ کی بات ہے نا پچھلا میچ دیکھیں جو چنڈیگڑ میں ہوا تھا یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے ٹاپ تھری فلاپ نیکسٹ تھری کامیاب رہے ہیں ہاں نا تو آپ لگائیے فرسٹ تھری بیس پچیس رنز آن لی اوکے نیکسٹ تھری jائی رو البلیر اوپ ہمیں گزیم جسٹی پر facile اوپ ٹاپ نوکٹ آن لیکن چاہ رو البلہ اوپ ٹاپ نوکٹ اوپر کچھ ٹاپ اس patاہ Totw جب بھی کامیاب رو البلہ پتہ لگ چکا ہے اگر کس کو نہیں سمجھ آئے میں اس پیچ ریپورٹ کے اکارڈنگ ٹیم بھی بنا کے دکھاؤں گا اگر آپ بولو گے کہ سر یہ تو آپ نے بتا دیا ہے ٹیم تو دینی ارے ٹیم بھی ملے گی جڑکے تو رہیے UDC آرے کے ساتھ ٹیم بھی آپ کو ملے گی تو چلیے اب دیکھتے ہیں بالنگ میں پیچ ریپورٹ بننے والی ہے سب لوگ پیچ ریپورٹ پہلے بنا کے آپ کو دے لیتے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ پیچ ریپورٹ بناتا ہوں یار میں پہلے بنا کے نہیں چھوڑتا پہلے بنا کے تو کوئی بھی لکھ لو لیکن لائیو پیچ ریپورٹ بنانا سب سے ڈیفکلٹ ہو UDC آرے وہ کام کرتے ہیں اور آپ کو بولتے ہیں لائک کر دو یہاں پہ وکٹس کس کو ملے گی خلیل ایک پیسر کلدیب تو اپنی ویجے سے وکٹ لے گی گیا اور وہ پلیئر بہت پشاندار ہے دوسرا عشانت تو زیادہ بناتر وکٹس پیسر کو ملے لیکن جس کی دھولائی ہو اس کی دھولائی بھی اچھی خاصی ہوئی اب دیکھتے ہیں جو میچ ریسنٹلی ہوا وہاں پہ وکٹس کس کو ملے بھونیشوار پیٹ کامنز نٹ راجان لگ بھگ پیسر ہی ہیں دوسرا عشان پیسر ہیں نیتیش ڈیڈی ابھی دیکھنا پڑا ہے ینگسٹر ہے یہ بھی پیسر ہی ہیں دوسروں تو only پیسرز are important here only پیسرز are important here ایک اور بات یہاں پہ mention کرنا چاہتا ہوں first innings میں wickets زیادہ گریں گے تو first innings والے ballers زیادہ لینے ہے ٹھیک ہے تو چلی ہماری pitch report تیار ہے اب چاہیں تو اس کا screen shot لے سکتے دیکھو پوری screen shot میں پوری pitch oh 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 sorry یہ دیکھیں دوسرے تو پورے screen shot میں ہماری پوری pitch report آگئی screenshot لے لیا تو چلیے پھر اب چلتے ہیں بنانے کیا بنانے بولو 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 prime team لیکن میں پھر ایک بار کہوں گا my master پہ کھیلیے دوستو یہیں پہ آپ کو prime team ملنے والی ہے تو چلیے toss wise بناتے ہیں prime team تو سب سے پہلے ہم toss کس کو جتائیں دوستو بتائیے toss کس کو جتائیں راجستان کو کہ پنجاب کو اکے آپ پنجاب بھی ہو تو چلیے پنجاب کو toss جتاتے ہیں تو چلیے پنجاب جیت گیا toss تو پنجاب کا line up دیکھتے ہیں ایک بار تھوڑا سا ڈریم 11 کی help ہمیں لینی پڑے گی دوستو یہاں پہ line up بغیر اچھا مل جاتے ہمیں تو ایک بار پنجاب کا match open کرتے ہیں create team تو اب دیکھیں دوستو line up دیکھتے ہیں تو آپ اپنی پچھری board کے according team بنائیں گے ہماری پچھری board کہتی ہے پنجاب toss جیت گیا اوکے تو مطلب پنجاب balling کر رہا ہے تو پنجاب toss جیت گیا پنجاب کر رہا ہے balling تو فرس ٹریننگ پہ بیٹنگ اس کی آئے گی پھر راجستان کی تو میں نے بولا ہے دونوں openers 20-30 کی آس پاس run بنا کے out ہو جائیں گے تو بہت بڑی بات بول دی میں نے openers نہیں چلیں گے تو اس کی openers کون کون ہے اس کی openers ہے جیس پال اور بٹلر تو فلحال کے لیے دونوں کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ میں نے بولا ہے کہ دونوں openers شاید نہیں چلیں گے 20-30 بنائیں گے اس سے زیادہ نہیں بنائیں گے تو اگر آپ کو 20-30 پیڑ چاہیے تو لے سکتے ہو اس کے آگے میں نے بولا ہے کیا بولا ہے دیکھیں چرا آگے میں نے بولا ہے 3rd اور 4th میں سے ایک بڑی پاری کھلے گا اوکے تو مطلب 3rd یا 4th player میں سے ایک player کوئی بہت بڑی پاری کھلے گا اور 3rd اور 4th ان کے کون ہے سیمسن اور پراک تو سب سے پہلے ٹیم میں لینا پڑے گا سیمسن اور پراک کو تو سیمسن بھی آگئے پراک کہاں پہ all rounder میں کیا ریاں پراک تو چلیے دو players آ چکے ہیں ہماری ٹیم میں اب آگے دیکھتے ہیں کیا بول رہے ہیں ہم لوگ کوئی ایک finisher بھی but only 30 run zone آکے جائے کوئی ایک finisher تو یہ دونوں point پھر برابر ہو گئے یا تو آپ ایک finisher لے لیے یا دونوں openers میں سے کوئی ایک opener لے لیے کیونکہ یہ دو نہیں لے گئے ٹیس run تو لگ بھگ برابر ہی ہو گئے نا تو یہاں پہ یہ کوئی بھی ایک player ہم لے سکتے ہیں تو فیلحال کے لیے waiting میں رکھیں گے اس point کو اس کے بعد چلتے ہیں balling میں تو balling میں ہم نے بولا ہے death ballers important تو پنجاب کے death ballers کون ہے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے پنجاب کا عرشدیب بھی ہے ربادہ بھی ہے ہرشل پٹیل کی ہے یہ تین players ہیں جو پنجاب کے لیے death balling کرتے ہیں اور ان تینوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے سب سے professional یہاں پہ death baller ہے عرشدیب لیکن balling تینوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے ہرشل کی بات کرے تو دیکھو ویکیٹس ہرشل بھی لے رہا ہے لیکن ربادہ اور عرشدیب یہ prime death baller ہے تو سب سے پہلے ربادہ اور عرشدیب کو دیا جائے گا تو یہ آ چکے ہیں ہرشل پٹیلہ بھی ویٹنگ پہ رکھ دیا ہم نے اور ایک بیٹنگ کا player بھی ہم نے ویٹنگ پہ رکھ دیا اب چلتے ہیں سیکنڈ innings میں سیکنڈ innings میں کیا گھٹے گا فرسٹ تین player اوکے پہلے تین player 20-25 سی مار کے جائیں گے اوکے اب نیکسٹ تین میں سے چوتھا پانچوان اور چھٹا ان میں سے تین players میں سے ایک player 60 سے اوپر بنائے گا ایک player 30 سے 35 بنائے گا اور ایک flop ہو جائے گا لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے وہ player کون کون سا ہوگا تو یہاں پہ تینوں player لینے پڑے گا مطلقہ ایک player ہمیں اپنا flop کروانا پڑے گا اوکے رسک ہے تو تین player کون ہے پنجاب کے چوتھے پہ آتا ہے سیم کرن ٹھیک ہے راجہ شاہد نہ کھیلے چھٹے پہ آتا ہے ششانک تو پانچوان player ابھی ہمیں confirm نہیں ہے پنجاب کا وہ کون ہوگا لیکن جیسے ہی ہمیں پتہ لگے ہم چینج کر لیں گے ایک تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے ششانک کہاں پہ ہے ایک تو تھا سیم کرن ایک پنجاب ششانک سنگ دیکھنا پڑے گا یہ ہے کیا ششانک سنگ ہاں ششانک سنگ بھی مل گئے اور فلحال کے لئے اس کے اندر رازہ ہی ٹیم پہ رکھ لیتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے شاید وہ نہیں کھیلیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں فلحال کے لئے رکھ لیا نا تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہے بس اب یہاں پہ میں نے لیکھا ہے سیکنڈ اننگز میں کیول آپ کو پیسرز لینے راجستان کی پاور آپ کو یہ جو اندر چاہل یہاں پہ نہیں لینا ہے کیول میں نے بولا ہے پیسر اب آپ کے اندر بہت بڑا پلیئر آپ چھوڑ رہے ہو یو جی چہل جیسا پلیئر آپ لوگ چھوڑ رہے ہو دوستو میری میری پرائیم پچھر بوڑ مجھے الاؤو نہیں کر رہی تو میں نہیں لوں گا ٹھیک ہے آپ لینا چاہل لے سکتے ہو لیکن میں اپنی پچھری بوڑ سے باہر نہیں جاتا سب کو پتائے تو یہاں پہ میں آویش اور بولٹ کو زارہ پریفرنس دوں گا آویش اور بولٹ آویش کہاں پہ ہے بولٹ آگئے آویش آگئے ٹھیک ہے اور کلدیب سین اب بھی ہم نے چھوڑ دیئے لیکن دو پلیئرز کا ابھی بھی ہمارے پاس چانس ہے کہ ہم لے سکتے ہیں تو ایک تو ہم نے چھوڑا تھا راجستان کا کوئی بھی ایک پلیئر اوپنر بھی لے پائیں گے ہم اور فنشر بھی تو ہماری مرجی ہے ہم کال سا پلیئر لینا چاہتے ہیں تو ابھی ہماری بیٹری بھی 7% ہے تو ایک بار بیٹری کو بھی چارجنگ پر لگانا پڑے گا دوستو ایک سیکنڈ باک پین اپنی اس پر گھوسالوں تو چلیے اب آپ کو بیٹنگ اس کا وہ آ جائے نوٹیفکیشن کی چارجنگ ہونے لگ گیا ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے 6% چارجنگ تھی دوستو میرے موبائل کی تو ابھی دیکھئے بیٹس وال لینا تھا تو ایک بار جنتا کے ساتھ چلے جائیں گے جنتا جاری تھی بٹلر کے ساتھ تو یہاں ہم نے بٹلر کو لے لیا جیس وال کو پھر بھی ہم نے چھوڑ دیا اب دیکھتے ہیں اگلا پلیئر کیا کوئی چھوڑا ہی ہم نے مجھے لگتا ہے پنجاب کا ایک بولر ہم نے چھوڑا تھا ویسے بھی ہم نے لکھا ہے فرسٹ اننگز میں ویکٹس زیادہ گریں گے تو فرسٹ اننگز کے زیادہ پلیئر ہم کو لینے ہے تو فرسٹ اننگز میں پھر ہم نے لینا تھا ہرشل پاٹیل کو تو چلے اب یہ دیکھیں تھوڑا سا بالنگ فرینڈلی ہم نے ویکٹ بنا دیا ہے کیونکہ ویکٹ کافی گر رہے تھے دوستو اور میڈل آرڈر کے پلیئرز ہم نے زیادہ لیا ہے تو آپ کہیں گے سر بڑی ایکسٹر آرڈرز کی ٹیم بن رہی ہے جس میں دھوان بھائیں گے کوئی بات نہیں دوستو میری ٹیم میرے طریقے سے بنتی ہے میں نے بولنا میں بڑے رسک لیتا ہوں اب باری ہے کیپٹین اور وائس کیپٹین کی یہ سب سے ایمپورٹنڈ ڈیسیزن ہوتا ہے وہ بھی پیچھلی بورٹ دیکھ کر ہی بنائیں گے تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے تھرڈ اور فورس میں سے ہی دونوں ٹیمز میں سے کسی ایک کو سی بی سی بنانا پڑے گا تو یا تو سیمسن اور پاراغ دونوں میں سے کوئی ایک چلے گا اور ایک سیکنڈ نینگ نے سیم کرن لیکن ہم دونوں یہی سے بنا دیں گے کیونکہ میں پتہ ہی نہیں ایک دونوں میں سے کون چلے گا تو ایک تو چلے گا تھوڑا سا سیف ہو جائیں گے تو ایک ٹیم تو بن چکی ہے اب دوسری ٹیم دوسری ٹیم میں پھر راجستان بھی تو ٹاس جیت سکتا ہے اس کو بھی جیتانا ہے تو چلیے راجستان جیت گیا ٹاس تو راجستان کیا کرے گا راجستان کرے گا بالنگ راجستان بالنگ کر تو بیٹنگ کس کے پنجاب کی تو پنجاب کے دھون اور اس کے ساتھ جو بھی اوپنر آتا ہے بیر سٹو دونوں لگ بگ 20-30 کے آسواد بنائے گے یعنی اپنر لیا جا سکتا 20-30 بھی برے نہیں ہے تو یہاں پہ بھی بیر سٹو تھوڑا سا زارہ ڈوانٹیس دیتا ہے تو بیر سٹو کو پہلے لیا جائے گا اور دھون کو یہاں پہ چھوڑا جائے گا اس کے بعد کیا لکھا ہے تھرڈ اور فورت میں سے ایک پلیر بڑی پاری کے لیے گا تھرڈ اور فورت کون ہے ایک تو پرب سیمرن ایک سیم کرن ہے تو یہاں پہ دو پلیر ہیں پرب سیمرن اور سیم کرن تو پرب سیمرن کہاں پہ ہے پرب سیمرن اور سیم کرن ششانک نہیں لے رہا یہاں پہ جب بولے ہی نہیں ایک فینشر تیس کی آس پاس وہ آشیتوش ہو سکتا ہے تو آپ چاہو تو آشیتوش تو لے سکتے ہو بارنگ میں بات کریں تو راجستان کے دیتھ بارنس کون ہے ایک بار دیکھیں راجستان کے لیے دیتھ بارنگ کون کر رہا ہے دوستو چیک کریں یہاں پہ بیک جانا پڑے گا راجستان کے میٹس دیکھنے پڑیں گے ریزلٹ تو ریسینٹ جیٹی کی یہاں پہ پہ پتا لے گیا راجستان کے لیے دیتھ بارنگ کون کر رہا ہے آشوین بھی کر رہے ہیں آویش برگر تو بولٹ کہاں پہ ہے یہاں پہ بولٹ نہیں کر رہا دیتھ بارنگ یار آویش اور نیندنے برگر کر رہے ہیں کوئی بات نہیں تو بولٹ یہاں پہ اتنا بڑا پہ یہاں پہ باہر جائے گا دوستو شرم کی بات ہم بولٹ کو نہیں لے رہے ہیں ہمارے لیے شرم کی بات اگر برگر نہیں کھیلا تو بولٹ آ جائے گا آویش آویش اور نیندنے برگر تو بہت بڑا پہ لے رہا ہم باہر کر رہے ہیں اور دوسرا بڑا پہ لے رہا چال کو میں سے ہی باہر کر دیا ہم نے چال تو لے ہی نہیں رہے ہم کوئی بات نہیں آگے دیکھتے ہیں only پیسٹس اوکے تو میرے فرسٹ اننگز میں بھی سیم لائن لے گیا کہ ہم پیسٹس لینے ہیں سپینر تو لینہ ہی نہیں ہے تو چلیے کوئی بات نہیں آگے سیکنڈ اننگز آگئی سیکنڈ اننگز ہم لکھ رہے ہیں پہلے تین پیئر کچھ نہیں کریں گے نیکسٹ سری کریں گے اوکے تو یہاں ہم نے بڑے پیئر بہت بڑے پیئر سیمسن بٹلر اور جیسوال پراغ ہٹمائر اور جوریل اوکے تو جوریل سے تو مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے تو جوریل میں اپنے پرسنل انٹرسٹ پہ باہر کروں گا پراغ آ جائے گا ہٹمائر آئے گا یہاں پہ اور ایک پلئر اور مجھے لینا تھا جو میں اپنے پرسنل انٹرسٹ بیسٹ اس بھی میرے لیے بہت ہے تو میں اپنے لیے سیمسن کو ایک پھر بھی یا بٹلر کو تو میں اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے کیونکہ دوستوں تھوڑا سا رسک فیکٹر بھی لینا پڑتا ہے جوریل اتنے نہیں مار سکتا کیسار ستر مار جائے جبکہ بٹلر بیس تیس بھی مار کے جائے گا تو میرے لیے بہت ہے اور بالنگ میں میں نے رکھا سیکنڈ انٹرسٹ میں only پیسر تو پیسرز کون ہے یہاں پہ رواڑا ہے عرشدیب ہے اور ہرشل ہے یہ تین پیسر ہے یہ ٹیم بن گئی اب باری ہے سی اور ویسی نہیں نہیں ایک چیز غلط ہو گئی میرے بولر سیکنڈ انٹرسٹ میں وکٹس کم گریں گی تو ہرشل باہر کر کے فرسٹ انٹرسٹ کا ایک بولر لینا پڑے گا پیسر تو وہ بولٹ فرسٹ انٹرسٹ میں وکٹس آرہ گریں گے تو پلیور فرسٹ انٹرسٹ کا لینا پڑے گا اب سی اور ویسی تو فرسٹ انٹرسٹ کا ایک بندہ بڑا سکور کر کے جائے گا تو وہ سیم کرنٹ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دوستو چوتھا پاچپا مجھے مولا تھرڈ پورت پر اب سیم رن بھی ہو سکتا ہے ویسی ویسی ہوگا دوستو پراغ سیکنڈ انٹرسٹ بھی بندہ سارٹ کر کے جائے گا تو یہ دو ٹیم میں ہے دوستو یہ ابھی بھی آپ کے مائنڈ میں کچھ ڈاؤٹ ہے نا تو میرا ٹیلیگرام چینل جوائن کر لیجئے اور اس کا مائن ماسٹر کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے اور ڈسکرپشن میں جائیے دوستو مائن ماسٹر 11 کا لنک آپ کو مل جائے گا دھنیاباد